ہیلو شوڈنٹس ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ترمینالوجیز یوزڈ ان ایریز ترمینالوجیز سے مراد ہماری کچھ ٹرمز ہیں کچھ کونسپٹ ہیں جو ہمارے لیے سمجھنا بہت ہی ضروری ہیں اگر ہم لوگ ایریز کو کمپلیٹ طور پہ مکمل طور پہ سمجھنا چاہتے ہیں ان ترمینالوجیز میں ہمارے پاس جو چار سب سے امپورٹنٹ ترمینالوجیز آتی ہیں ان میں سب سے پہلے نیم آف ایری پھر سائز آف ایری اس کے بعد انڈیکس اور پھر ڈیٹا ٹائپ اب ان کو ایک ایک کر کے ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں نیم آف ایری سے مراد کوئی بھی ایری جو ہم لوگ بنانا چاہتے ہیں اس کا نام ہے فار اگزامپل ایک ایری یعنی کہ کلیکشن آف آئیٹم یعنی کہ ایک ایسی ہم لوگ ویریبل بنانا چاہتے ہیں جس کے اندر ہم لوگ پانچ یا چھے یا دس ٹوڈنٹس کے رو لنبر کو سیف کرنا چاہتے ہیں تو یہ کلیکشن آف دس رو لنبر ہیں تو اس کے لیے ہم لوگ استعمال کریں گے ایری کا اب ایری بناتے ہوئے جس طرح ہم لوگ کوئی بھی نارمل ویریبل بناتے ہوئے اس کا نام رکھتے ہیں فار اگزامپل انٹیجر ویریبل اے یہ اے جو تھا اس ویریبل کا نام تھا جس کی مدد سے ہم اس کو پہچان رہے ہیں اور اس کو فیوچر میں استعمال کر سکتے ہیں بلکل اسی طرح name آف ایری بھی ایری ویریبل کا نام ہوتا ہے جس کی مدد سے ہم اس کو پہچانتے ہیں اور فیوچر میں اس کو کال کر لیتے ہیں یعنی کہ اس کو بلا لیتے ہیں اور اس کو استعمال کر لیتے ہیں یہ نیم جو ہوتا ہے اس کو ویللڈ آئیڈنٹیفائر بھی کہتے ہیں یعنی کہ کوئی ویللڈ کوئی درست آئیڈنٹیفائر کوئی ایسا نیم جس کی مدد سے ایری کو آئیڈنٹیفائی کیا جائے تو اس وجہ سے اس کو identifier بھی کہا جا سکتا ہے تو for example ہم نے ایک array بنانا ہے جس طرح کہ ابھی ہم نے discuss کیا تھا جس کے اندر 10 students کے role numbers کو save کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم اس کا name کیا رکھ دیں گے role number number کے لیے short form no use کر لی اور یہ ایک valid identifier ہے یعنی تمام variables کے نام رکھتے ہوئے جو rules ہوتے ہیں جو آپ ہماری naming variable والی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں ان تمام rules کو یہ follow کرتا ہے جس طرح کہ اس کا نام جو ہے ایک alphabet سے شروع ہو رہا ہے اب باقی جو تمام naming variables کے rule ہوتے ہیں ان کو آپ detail میں ہماری variable naming والی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں تو یہ تو پہلی terminology تھی name of array اس کے بعد اگلی چیز آتی ہے size of array اب size of array ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس array کے اندر number of elements کتنے ہوں گے یعنی کہ array چونکہ ایک collection of items ہوتا ہے جس طرح کہ یہ role number ایک array بنایا تو ہم کتنے students کے role numbers کو اب save کرنا چاہتے ہیں اس چیز کو size of array کہتے ہیں کہ اس کے اندر کتنے elements یعنی کتنی values ہم لوگ ڈالیں گے size of array کو length of array کے نام سے بھی پہچانا جاتا ہے دونوں کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے اور اس کو define کرتے ہیں یعنی کہ لکھتے ہیں کچھ اس طرح سب سے پہلے array کا name اور اس کے بعد size کے لیے square brackets لگایا جاتے ہیں اور پھر جتنے بھی elements ڈالنے ہیں ہم نے array میں وہ یہاں پر لکھ دیا جاتا ہے تو for example ہم نے 10 students کے role number کو save کرنا تھا تو یہاں پر کیا لکھیں گے 10 اب اگلے concept اگلی terminology کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہے index index دراصل location number کے بارے میں بتاتا ہے یعنی کہ اگر 10 students کے role number save کرنے ہیں جو کہ کچھ اس طرح ہیں 1 2 3 4 اور so on to 10 یہ 10 role numbers اپنے array کے اندر ہم نے save کرنے تھے اب ہم sorry students اب ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اس fourth کی مجھے location پتا چل جائے یعنی اس array کے اندر role number array کے اندر یہ کہاں پر پڑاوا ہے تو اس کی location کیا ہوگی 3 اب دیکھتے ہوئے بظاہر آپ کو لگے گا کہ اس کی location تو 4 ہے لیکن اس کی location دراصل 3 ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ array کے index جو ہے یعنی کہ اس کے location number جو ہیں وہ 1 سے نہیں بلکہ 0 سے start ہوتے ہیں تو پہلا element کونسی location number پر پڑاوا ہے 0 location پر دوسرا element کونسی location پر پڑاوا ہے 1st location پر تیسرا element 2nd location پر اور چوتھا element 3rd location پر تو اس لیے اس role number 4 کی location کیا ہے 3rd آگے کی ویڈیوز میں جا کر ہم لوگ دیکھیں گے کہ اس index کو استعمال کر کے array کے اندر موجودہ کوئی بھی ایک value کو ہم لوگ استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو access کر سکتے ہیں بہ آسانی اس چیز کو ہم اپنے آگے والی ویڈیوز میں دیکھیں گے یہاں پر ایک بہت ہی important concept جو یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ index کی بات کرتے ہوئے اور اس کے name کی بات کرتے ہوئے array کی ہمارے پاس ہر location کی name same ہوتا ہے لیکن اس کا index different ہوتا ہے تو for example میں اگر کہوں کہ اس element کی array کے اندر اس element کو میں نے access کرنا ہے تو میں کس طرح اس کو access کر سکتا ہوں میں اس کو access کر سکتا ہوں اس کے role number یعنی کہ array کے name کے ساتھ اور اس کی location کے ساتھ اور اس کی location کیا ہوگی 0,1,2,3,so on to ninth اس کی location ہوگی ninth کیونکہ یہ tenth element ہے اسی طرح اگر کہا جائے کہ access کرنا ہے یعنی کہ استعمال کرنا ہے اس element کو تو اس کو ہم لوگ کس طرح access کر سکتے ہیں اس کو access کر سکیں گے array کے name کے ساتھ جو کہ ہے role number پھر square brackets کا استعمال کریں گے اور اس کی location یعنی کہ اس کا index لکھیں گے جو کہ ہے two تو یہ ہم اس کو استعمال کر لیا تو آپ نے دیکھا کہ ہر location کو استعمال کرتے ہوئے array name تو same ہی رہے گا جس طرح کہ یہاں پر بھی role number یہاں پر بھی role number اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ تمام elements ایک ہی array کے member ہیں یعنی ایک ہی array کے اندر موجود ہیں تو array name same رہتا ہے لیکن ان کا index different ہو جاتا ہے اور اسی different index کے ہونے کی وجہ سے ہم لوگ بہ آسانی ان تمام elements کے درمیان میں فرق کر سکتے ہیں اور ان کو ایک ایک کر کے استعمال کر سکتے ہیں اب آخری سب سے important چیز جو ہم نے یاد رکھنی ہے terminology جو arrays کے لیے استعمال ہوتی ہے وہ اس کی data type ہے باقی تمام variables کو بھی بناتے ہوئے define کرتے ہوئے جس طرح ان کی data type بتا جاتی ہے یعنی کہ وہ variable integer ہے یا float ہے یا character ہے اسی طرح array کو define کرتے ہوئے یا array کو بتاتے ہوئے program کرتے ہوئے بھی اس کی data type بتانا بہت ضروری ہوتی ہے data type یہ بتاتی ہے کہ اس کے اندر جو data موجود ہے اس کی type کیا ہوگی اور جس طرح کہ آپ کو یاد ہے array دراصل ایک ایسی data type ہوتی ہے جس کے اندر collection of elements ہوتے ہیں of same type یعنی جو type یہاں پر define کی جائے گی اس array کے اندر موجودہ تمام elements اسی type کے ہوں گے اور اس type کے علاوہ کسی type کے نہیں ہو سکتا ہے اب آگے چلتے ہیں اور ان چاروں چیزوں کو ملا کر ایک example سمجھتے ہیں for example ہم نے ایک array بنانا ہے integer array جس کا نام رکھتے ہیں class اور اس class array کے اندر five elements include کرنے ہیں تو اب آپ دیکھیں کہ اس چھوٹی سی statement سے ہم نے وہ چاروں چیزیں بتا دی ہیں اور array کو completely define کر دیا سب سے پہلے اس کی data type بتا دی اس بات کا یہ مطلب ہے کہ اس کے اندر جتنے بھی elements ہوں گے وہ تمام کے تمام integer data type کے ہوں گے اسی کے ساتھ اس کا name بتا دیا یعنی جب کبھی بھی میں نے اس array کو call کرنا ہوگا استعمال کرنا ہوگا تو میں اس name کا استعمال کروں گا پھر اس کی ہم نے length بتا دی یعنی کہ size بتا دی یعنی اس کے اندر پانچ elements ہوں گے تو یہ پانچ elements کی اس کے اندر جگہیں آجیں گے اور وہ پانچوں کے پانچوں elements تمام integer type کے ہوں گے اور location location بتانے کی یعنی کہ index بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی index ہمارا compiler خود ہی سمجھ لیتا ہے یعنی کہ اگر میں نے array size 5 بتایا ہے تو ہمیشہ ہمارا جو array index ہوتا ہے وہ چونکہ 0 سے start ہوتا ہے تو ہمارے compiler کو پتا ہے کہ پہلا element کہاں پر ہوگا 0ت index پہ دوسرا element 1st index پہ تیسرا 2nd پہ اور اسی طرح so on تو ہمارے پاس compiler کو یا programming میں ہمیں index بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی وہ ہمارا compiler automatically سمجھ لیتا ہے اب اگر میں نے اس کے آخری element کو access کرنا ہے استعمال کرنا ہے تو میں simple array کا نام لکھوں گا اور پھر اس کے بعد اس کی location number یعنی کہ 4 اور میں اس element کو بہ آسانی access کر لوں گا استعمال کر لوں گا تو شوڈنٹس آج کی ہم نے ویڈیو میں دیکھا کہ arrays کو پڑھتے وقت استعمال کرتے ہوئے ہمارے پاس کیا کیا مختلف terminology استعمال ہوتی ہیں اور ان کو سمجھنا کیوں ضروری ہے اور جب ان کو سمجھ لیتے ہیں تو پھر ہم نے بہ آسانی دیکھا کہ ہم array کو completely define کر دیں گے اب اگلی ویڈیو میں جا کر ہم لوگ یہی کام اپنی programming میں کریں گے یعنی اس کی values بھی بتائیں گے اور اس کام کا program لکھیں گے thank you students